جی بالکل زیاد میرا نام دو دفعہ ای سی ایل میں پلیس کیایا پہلی دفعہ میں لاہور میں ڈیٹین ہوئی دوسری دفعہ اسلام آباد میں یہ ہیریسمنٹ جاری ہو ساری دیتا ہے مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو ناریٹیو بیلڈ ہوتا ہے ابھی ہم امار کے ساتھ جو سولیڈریٹی کر رہے ہیں تو نیچے لوگاں کے کہتے ہیں یہ فوران فرنڈی ڈیکٹیویسٹ ہے پاکستان کو اتنا ڈی پولیٹیسائز کیا گیا یہاں کے نوجوانوں کو یہاں کے لو لوگوں کو کہ اگر کوئی شخص ان کے بھی حقوق کی بات کرتا ہے تو ان کو لگتا ہے یہ فوران فنڈڈ ہے یہ فوران ایجنڈا پہ ہے ہمارے آبادی کو اکثریت کو یہ سوچ دی گئی ہے کہ آپ آپ کے آپ تو حق پہ بات نہیں کر سکتے ہو اور کوئی اور اگر آپ کے حق میں بات کرے گا وہ بھی کسی کے ایجنڈے پہ ہوگا اور اتنی افسوسناک بات یہ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اس سے سٹوڈنٹ سولیڈریٹی مارش جہاں تعلیم بنیادی تعلیم کا حق مانگ رہے ہیں جہاں پر وہ ایجی سی کے سکولرشپ ختم ہونے کے خلاف بات کرے کہ میں سکولرشپ دو ہمیں پڑھاؤ اس میں کون سا انٹیسٹیٹ کام ہے اور اس میں کون سا ایرسمنٹ ہے مجھے لگتا ہے کمیشنر یا تو کمیشنر لاہور کو آگواہ کیا گیا ہوگا یا پھر کمیشنر لاہور نے بائی میسٹیک افسان اللہ احسان کی جگہ امار علی جان لکھا ہے یہ دو میسٹیک ہو سکتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ ایک پی ایجڈی پروفیسر ایک ایسا شخص جو باہر ملکوں سے پ� کہ واپس اپنے ملک جاتے ہیں وہاں کونٹریبیوٹ کرنے وہاں کے نوجوانوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے وہاں چاہتے ہیں کچھ کریں وہاں کی جو بیچینی ہے وہاں پر جو نوجوانوں کے اندر جو ایک لاوہ اُبل رہا ہے اور یہ اسٹیٹ کو سمجھنا چاہیے کہ یہ جس لاوہ یہ جو لاوہ یہ نوجوانوں میں اُبل رہا ہے جس دن یہ اگر امارجان جیسے لوگ نہیں ہوں گے اور اس کو لیڈ نہیں لیں گے اگر یہ پٹ گیا یہ پورے ریاست کو آگ میں دکھیل دے گا ان کو یہ آئیڈیا بھی نہیں ہے اور یہ ہر دن ڈیسنٹ وائنس کے ساتھ یہ کرتے ہیں کسی کو ایسیل میں ڈال دے کسی کو ایم پیو میں ڈال دے اور انٹرسٹنگلی لوگوں کی بیلز ہوتے ہیں اگلے دن ہوتے ہیں ہمارے ایک ایکٹیویسٹ ہیں جو صرف نعرے مارتے پلیکارز اٹھاتے ان کے ایک ایک سال تک عدالتیں بیل نہیں دیتی یہ گلالہ اسماعیل کے والد کا ہی اگزیمپل لے لے کہ اس میں عدالت نے یہ کہا عدالت کو یہ حق تو نہیں ہے کہ وہ یہ کومنٹری پاس کرے کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ نہیں دے سکتا آپ کو بھی یہ حق نہیں ہے آپ کو بیل ریجیکٹ کرنا یا ایکسیپ کرنا ہے آپ یہ کومنٹری کسی انٹویجول پر نہیں دے سکتے میرا دل تو سچی بات ہے میں جب پاکستان میں دیکھتی ہوں اور زیاد یہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ مسئلہ یہاں پہ رکھتا ہو جب ڈیسن وائسز گرفتار ہوتے ہیں ان پہ پبلک پریشر بیلڈ ہوتا ہے تو اندر یہ لوگ جو ہے ان کے ساتھیوں کے بیچ یہ نریٹیو بیلڈ کرتے ہیں اور آپ دیکھیں گے ایک مہینے بعد امار جان کے ساتھیوں کے جو ہم خیال لوگ ہوں گے وہ ٹوٹ پوٹ کے شکار ہو جاتے ہیں کوئی کچھ لوگ کوف سے کچھ کمپرومائز سے اور اپنے کمپرومائز کو کور دینے کے لیے وہ ایکسکیوزز ٹونتے ہیں کہ فلا تو فلا ملک کا ایجنٹ ہے فلا تو لاہوری ہے کوئی کہے گا کہ یہ تو اپر میڈل کلاس لوگ ہے یہ تو بیکن ہاؤس کے بچے ہیں اس طرح کی چیزیں وہ سیکریفائزز کو نظر انداز کریں گے تو اس لئے میں تو اس کو کھنڈم کرتی ہوں یہ ایک ریاستی بدماشی ہے جو ایکٹیوزٹوں پر چل رہی ہے یہ میں حیران ہوں کہ یہ جو ہمارے ہائر پوزیشنز پر بیٹے سارتر سارتر کو جب گرفتار کرنے والے تھے تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم سارتر کو کیسے گرفتار کریں کہ وہ تو پورا فرانس ہے ہمارے ملک میں یہ ابھی تک یہ سنس لوگوں میں بڑھ نہیں ہوا وہ پروفیسروں کو پکڑ رہے ہیں وہ دانشوروں کو پکڑ رہے ہیں ٹیچرز کو اگر پاکستان کا یہ نراتف ہے کہ اس کو احسان اللہ احسان چلائیں اس کو یہ جو لشکرے کیا کہتے ہیں یہ جو ابھی ریسنڈین کا لیڈر فوت ہو گئے تھے اللہ ان کی مغفرت کریں اگر وہ چلائیں اگر چلانا چاہتے چلانے ہم لوگ نہیں رہیں گے ہمارا بہت دل چلتا ہے اس ملک کے لیے جب ہم وہاں بے روزگاری دیکھتے ہیں جب ہم وہاں کے بدحالی دیکھتے ہیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا ملک آئے میف کے جکڑ میں ہے جب ہم اشرافیہ کو دیکھتے ہیں وہ امیر اور آئے اور غریب خط غربت سے نیچے ہے جب ہم دیکھتے ہیں جبری گمشدہ کے مائے جو ہے وہ کیمپوں میں بیٹی ہوتی ہے اور کوئی پرسان حال نہیں ہے بڑے آج میں نے دیکھا ہے بڑے یہ سولہ دین کی ایکٹیویزم یہ عورتیں منا رہی ہے میں ان پر لانت بیجتی ہو کسی کو یہ عورتیں کیوں نظر نہیں آتی ہے پاکستان میں جو اپنے پیاروں کیلئے بیٹے پاکستان میں سارا ناریٹیو الٹا چل رہا ہے چاہے وہ عورت کا حقوق ہو چاہے طلبہ کا حقوق ہو چاہے نوجوانوں کے حقوق ہو سب کچھ جو ہے الٹا چل رہا ہے اور جو کچھ آوازیں وہاں پہ اٹھ رہی ہے جو کہہ رہے ہیں سسٹم کو فکس کریں ہمیں مرات نہیں چاہیے ہمیں نوکری نہیں چاہیے ہم مارجان یا ہم جیسوں کو کسی سے کوئی پیسہ کچھ نہیں چاہیے ہمیں عہدے نہیں چاہیے ہم کہتے اس سسٹم کو فکس کریں یہ ہمارا ملک ہے یہ ہمارے لوگ ہیں یہ جو اکیس کروڑ بائیس کروڑ لوگ ہیں یہ جیتے جاگتے انسانوں کا ملک ہے جو روڑوں پر مر رہے ہیں غربت سے جو دوائی نہ ملنے سے مر رہے ہیں جو جن کو اسکولرشپس نہیں ملتے وہ ہتھیار اٹھا لیتے ہیں پھر یہی لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو پہاڑوں پہ چلے گئے یہ جو اس گیپ کو کون دور کرے گا اگر امار جیسی آوازیں بھی چھپ ہونا ہی ہے مطلب ہم جیسی آوازیں چھپ ہونا ہی ہے تو ہم چھپ ہو لیتے ہیں مگر آپ یہ لکھ کے رکھیں کہ پاکستان دس سال میں کم از کم اگر ہم جیسی آوازوں کو بھی اگر یہ چھپ کروانے کی چکر میں ہیں آپ بھی دیکھیں گے میں بھی دیکھوں گی کہ یہ کیسے ان چھپلوسو جھوٹے لوگ جو ناریٹیو بیلڈ کر رہے ہیں جھوٹ پہ مبنی ان پہ یہ کیسے اس ملک کو ڈبو جاتے ہیں ان کو تلقباد برداشت کرنی ہوگی اور امار جان اس کو لکھا ہے میں تو حیران ہوں ڈی سی یہ سی ایس ایس کس لیے کرتے ہیں مجھے تو حیرت ہوتی ہے مطلب now i'm a surprise یہ اتنے پڑ لکھ کہ ان کو یہ فرق نہیں پتا ہوتا کہ دیشتگرد کونے لیٹر میں سٹیٹمنٹ کیا جاری کرنا ہے اس نے لکھا ہے کہ harassment and threat to the public امار جان اگر threat ہے تو احسان اللہ احسان تو mashallah ہمارا مارٹن لودھر کینگ ہوگا پھر پاکستان کا اور بڑا پورکی میں بیٹھ کے انجوائی کر رہا ہوگا